میرے ملک کے میں جو مہنگائی ہے وہ بھارہ سے تیم گناہ زیادہ کیوں ہے بنگلہ دیش سے میں ایک سوال پچھنا چاہتا ہوں یہ جون میں بھی تھی جبکہ سہلاب کا اتنا امپیکٹ نہیں تھا کیا بنگلہ دیش سے تیم گناہ مہنگائی میرے ملک میں کیوں تھی جب سہلاب کا امپیکٹ نہیں تھا بنگلہ دیش کے مقابلے میں میرا گروس ریٹ کم کیوں ہے کس چیز میں پیچھا موجودہ حکومت نے فیٹ اپ اور آئی ایم ایف کی شرائط کو مان کر وہ خوانین بھی لاغو کر دیئے جو دنیا میں کہیں نہیں ہیں ابھی اندوستان سے ٹیماتر روپیاز لانے کی بات ہو رہی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ اور سٹیپل کرپ ہوتا ہے پاکستان میں مہنگائی ہے اس کی یہ شرعہ ہے وہ بڑھتے بڑھتے اب چالیس فیصد سے زائد ہو گئے یہ پینتالیس فیصد کے آس پاس کچھ ہو رہی ہے پیٹرل کی بڑھتی قیمت ڈالر کا بڑھتا ریٹ اور بڑھتی ہوئی مہنگائی عوام یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے مشکل فیصلے ہیں اور کب تک ان مشکل فیصلوں کے اثرات عوام کو اپنی زندگی میں دیکھنے کو ملیں گے آنے والے دنوں میں عوام کو مزید کتنی مہنگائی کے لیے تیار رہنا ہوگا ابھی کہنا مشکل ہے exact amount البتہ ابھی ڈالر سے زیادہ جو چیز مہنگائی کو فیڈ کرے گی وہ سلاوی جو اثرات ہے کیونکہ کافی جو crop damage ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے already پیاز اور ٹیمارٹر کی قیمتوں میں بہت بڑا impact آیا تھا سلاوی کے فوراں بار بیوقتی طور پر اس کو پورا کر دیا گیا ہے کچھ ایران سے shipments آئی ہیں افغانستان کے تھوہو بھی آئی ہیں ابھی اندوستان سے ٹیمارٹر روپیاز دانے کی بات ہو رہی ہے اور یہ بہت important اور stable crop ہوتا ہے پاکستان میں تو ای ٹھنک crops کی اور جو فارمز میں damage ہوا ہے اس کے اثرات چبانے شروع ہوئیں گے اور وہ آنے شروع ہو گئے کافی حد تک موجودہ حکومت نے فیٹف اور آئی ایم ایف کی شرائط کو مان کر وہ خوانین بھی لاغو کر دیئے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے پاکستان کا قرض پچاس ہزار پانچ سو تین عرب روپے تک جا پہنچا ہے پاکستان دنیا میں فریقس آمدنی کے حساب سے 160 بھی نمبر پر آ چکا ہے تاریخ کی بدترین مہنگائی سے پریشان شہریوں کو فلاور ملز اور تازہ دودھ بیشنے والے ریٹیلرز نے قیمتوں میں مزید اضافہ کر کے ایک اور جھٹکہ دے دیا ہے جبکہ اتحادی سرکار سب ٹھیک ہو جائے گا کیرٹ لگائی ہوئے ہیں ڈالر مزید مہنگا ہوتے چلا جا رہا ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے آج اگر یہ کہا بھی گیا ہے کہ چار روپے کچھ پیسے گا کمی کی جائے گی تو وہ آگے اگلے مہینے میں ہوگی جس میں لائپ لائن سارفین پر ان کا اطلاق نہیں ہوگا دیکھیں بات یہ کہ جو پاکستان میں مہنگائی ہے پرچھلے تین مہینوں میں وہ تمام ریکارڈ توڑ رہی ہے جولائی جون جولائی ارگس اور دوسری بات یہ کہ روپے کی قدر جس طرح سے گر رہی ہے یہ تو بڑا پرسرار مسٹریریس لگتا ہے یہ عام حراب میں اتنا گرنے کا جواز اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے تو وفتا اسماعیل صاحب اور ایسر اسماعیل صاحب کہتے تھے کہ جس وقت جو ہے وہ آئی ایم ایف کا ایسا مل جائے گا تو اس کے بعد دولر جو ہے وہ روپے کی قدر بہتر ہو جائے گی لیکن اس کے بعد بھی قسط ملی ہے اس کے بعد بھی دس روپے گیر چکا ہے بڑا واضح ہے اور اس میں پہلے سکتے بازی ہو رہی تھی اسٹیٹ بینک خاموش تو تماشایی بنا بیٹھا تھا اس نے کوئی کوشش نہیں کی کہ بینکوں کو بلا کے بات کرے ایکسینج کپنی اس کو بلا کے بات کرے حکومت میں کوئی کوشش نہیں کی کہ گرتے رہے جو ریزرٹس ہیں ان کو بڑھانے کی کوشش رکھ رہے تماشا دیکھتے رہے تلی یہ سب کچھ ہو گیا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھلے عام یہاں سے سمگلنگ ہو رہی ہے بھارت جو ہے وہ ڈالر خرید رہا ہے افغانستان میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو ضرورت ہوتی ڈالر بہت ہیں لیکن جو حکومت اسٹیٹ بینک کو نظر نہیں آرہا کہ کھلی مارکٹ میں کوئی آٹھ سے دس روپہ کا فرق ہے پاکستان میں جو ریٹ ہے پشابہ میں جو ریٹ ہے اس میں بہت فرق ہے یہاں سے ڈالر جو ہیں جا رہے ہیں پشابہ وہاں سے جا رہے ہیں افغانستان بھارت خرید رہا ہے ایران جا رہے ہیں تو یہ سمگلنگ ہوئی ہم تو اس کو بھی نہیں روک رہے ہیں تو یہ جو تماشا ہو رہا ہے نہ ہم اپنے ریزرز بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ ہم اپنے معاشرے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہمیں تو مفتر صاحب نے ایسا نیبال صاحب نے بتایا تھا کہ جیسے آئی ایم ایف کی قسط آئے گی ان سے معاملات تیہ پا جائیں گے تو یہ ڈالر کی قیمت میں بڑی واضح کمی آئے گی لیکن وہ کمی دیکھنے میں نہیں آئی تو اس کی وجہ یہی سمگلنگ ہے جو آپ بتا رہے ہیں حکومت کو کیوں ہے نظر نہیں آرہی اور اس کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہے دیکھئے بات یہ تھی کہ حکومت کو سب کچھ پتا ہے وہ بے کوف نہیں ہے وہ یہاں تو اشرافیہ کی معیشت چل رہی ہے اشرافیہ کی معیشت ہے انہی کے سارے حکومت چل رہی ہے انہی کی سپورٹ سے چل رہی ہے کھلے عام یہ کچھ ہو رہا ہے دیکھئے اس کے بعد سے دس روپے گر گئے آٹھ نو دن کے اندر تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو نوٹمان ہو رہی ہے جب اس سے پہلے بینکوں نے منافع کمایا ایکچینج کپنیز نے کمایا سٹے بازوں نے کمایا سب کو پتا تھا اسٹیٹ بینک نماشا دیکھتا رہا کیا اسٹیٹ بینک نے کوئی میٹنگ کی تھی کیا اسٹیٹ بینک نے کوئی بینک کوئی دھمکی آمیز خط لکھا تھا ایکچینج کپنیز کو ہمیں ایکشن لیں گے جو ماضی میں ہوتا رہا اور اب پھر وہی تماشا ہو رہا ہے تو شاید صاحب ایک طرف تو حکومت اس سے سمگلنگ کو نہیں روک پا رہی پھر جو اس حلاب نے معیشت کو نقصان پہنچایا ہے اب ہم ہر ملک سے رابطہ کر کے ان سے امداد مانگ رہے ہیں اخمام متحدہ سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ جی آپ جائیں ایک انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس کر رہے ہیں یہ جتنا بڑا نقصان ہے یہ کسی انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس سے یا باہر سے آئیوئی امداد سے لگتا ہے آپ کو پورا ہو جائے گا بھائی صاحب دیکھیں اب ایک نکتہ آم اٹھا رہے ہیں جو ہم نے دیکھا تھا 2010 میں اور جو ہم نے دیکھا تھا 2005 میں ان دو جمیں اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں بے شک پاکستان جو لوگ خونداد دے رہے ہیں میں نے تو یہ دیکھا ہے جو لوگ غریب خود جو ان کو مدد کی ضرورت ہے وہ بھی کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں ادارے بھی کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں افواج پاکستان بھی کانٹریبیوٹ کر رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور بھار سے بھی مدد آ رہی ہے ٹھیک ہے کر لیں تو ریسکیو بھی ابھی تک کوئی بارہ فیصد لوگوں کو ہم نے ریسکیو اور ریلیف پروائیٹ کیا ہے ابھی تک صرف ممکنے زیادہ کر دیں مگر جو مجھے خطرہ بلکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ریسکیو اور ریلیف کے بعد جب ریہیبلیٹیشن کا مسئلہ آئے گا تو پھر نئے نئے مسائل سامنے آ جائیں گے نئے نئے پولیٹیکل ڈسکشن شروع ہو جائیں گے چوڑ ڈاکو شروع ہو جائے گا عدالتوں کے معاملات جو ہے ڈسکس ہونے شروع ہو جائیں گے اور یہ جو ریہیبلیٹیشن ہے یہ پھر پیچھے چلا جائے گا یہ ہے آفناک چیز ایک دوسرے کے جو کچھ نقصان غلط پالیسیوں سے ہو گیا جو ہمارے حصہ دیکھی ہے